ہیلو فرنڈز ہمارے یم کورنر میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کیلئے ایک نئے ریسپی لے کر آئے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو نئے نئے ریسپی دے سکیں چلیے دیکھتے ہیں ہماری آج کی ریسپی کیا ہے سردیاں چل رہی ہیں سردیوں میں اگر مٹر کی سبجی نہ بنے تو کیا بات ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہرے مٹر کی سبجی اس کے لئے ہمیں چاہیے مٹر ایک ٹوماٹر باریک کٹا ہوا ایک بڑی پیاز وہ بھی ہم نے باریک کٹ لی ہے دو تین ہری مرچ جس کو ہم نے باریک نہیں کٹا ہے لمبا لمبا پاٹا ہے دھنیاں باریک کٹا ہوا جیرہ ہیلنگ لال مچ پاوڈر ہلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور امچور پاوڈر نمک اور کوکنگ کے لئے ہم نے ملسٹرڈ آئل کا یوز کیا ہے اب ہم سب سے پہلے پین کو گیس پر رکھ کر اس میں ملسٹرڈ آئل ڈال دیں گے ہمارا آئل اب گرام ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے جیرہ پھینگ 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 باریک کٹا ہوا پھینگ 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 چکے پھینگ اور اس میں ڈالیں گے ہری مطر اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک آپ اپنے پیپس کے اپارڈنگ ڈال سکتے ہیں ہلدی ہمیں تھوڑا کم ڈالیں گے اسے تھوڑا میٹر کا کلرم اچھا رہے گا لائنگ میٹ پاؤدر بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اپارڈنگ ڈال سکتے ہیں 1 ڈھنیا پاؤدر اس میں ہم ایج کر دیں گے ہری مطر ہم اسے ساکتا ڈالیں گے اور اسے اس طرح سے مکسر پہ ڈھپ دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے کوک کریں گے 5 منٹ ہو چکے ہیں ہم ہم اپنی سبجی کو ایک بار چک کر لیتے ہیں مطر ہماری گل چکی ہے لیکن ابھی دیکھیں مطر ایک دم پریش تھی تو اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس لئے اب ہم اسے کھول کر ایسی بڑا میڈیم فلیم پر دو تین منٹ کے لیے اور بکھیں گے اب ہماری سبجی کا پانی سوڑ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے امشور پاؤڈر اور ہرا دھینیا اور اس کو اچھے سے اس طہر سے مکچر دیں گے اور سال کرنے کے لیے نکان لیں گے ہماری سبجی اب بند کر ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے گرما گرم پراتھوں کے ساتھ کھائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں جرور بتائیے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئی ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے ہم آپ کو آگے بھی اسی طرح سے اپنی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ دیتے رہیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اسی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے